دوستو آکر بگ بوز 17 کی گھر کے اندر جیسے ہی بولی وڈ کے سب سے بڑے مووی ڈیریکٹر یعنی کرن جوہر آئے تو کرن جوہر نے گھر میں آتے ہی ایک بہت بڑا یہاں پر کھلاسہ کر دیا ہے ابھی شیخ کمار کی ری انٹری کو لے کر جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ابھی شیخ کمار کی ری انٹری جو ہوئی ہے اس کو لے کر اب کرن جوہر نے گھر کے ایک سزت سے کو جم کر ہٹکار لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم ہو اس گھر کے سب سے بڑے دھوکے باج جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوز 17 کے گھر کے اندر اس بار کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان نہیں آنے والے ہیں سلمان خان کی جگہ کرن جوہر اس بار گھر میں آنے والے ہیں اور کرن جوہر جیسے ہی گھر میں آئے تو انہوں نے ابھی شیخ کمار کی ری انٹری کی وجہ سے گھر کے ایک سزت سے کو جو کہا ہے اسے سننے کے بعد آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا یہاں پر کرن جوہر نے صحیح کہا یا پھر گلت کہا آخر کون ہے یا کنٹیشن اور کیا کہا ہے اس کو چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوز 17 سے جری ہوئی ہے لیٹر شور نئی سے نہیں اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بگ بوز 17 کے گرین فینالے کو اب ہونے کے لیے لگ بگ تین ہفتے بچ چکے ہیں تین ہفتوں کے بعد اب یہ پتا چل جائے گا کہ آخر کون ہوگا بگ بوز 17 کا اصلی وینر ایسے میں دوستو ہر کسی کنٹیشن کو اس بات کا بہت بڑا دکھ ہے کہ اب شیخ کمار کی گھر میں ری انٹری ہوئی اور ری انٹری ہونے کے بعد وہ بھی اب گرین فینالے کے لیے لڑائی کے لڑ رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کرن جوہر جیسے ہی گھر میں آئے تو انہوں نے سبھی کنٹیشن کے سامنے منور فارقی کی جم کل کلاس لگا دی ہے جیہاں آپ نے بلکل صحیح سنا آپ کو بتا دے کی کرن جوہر نے یہ کہا کہ منور تم تو ابھی شیخ کمار کو اپنا دوست مانتے تھے اور ابھی شیخ کمار جب گھر کے اندر آیا تو تمہیں دیکھ کر بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں اس بات بھی خوشی ہے کہ اس کی ری انٹری ہوئی ہے تم نے اس کا کبھی نصیبت میں ساتھ نہیں دیا اس نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا لیکن تم نے کبھی بھی قدم آگے بڑھا کر اس کا ساتھ نہیں دیا اور یہ الزام اس نے بھی تمہارے اوپر لگایا تھا اور میں بھی یہ لگاتا ہوں فیلالسکور میں اتنے والے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں